امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیروں سے ہوں گی اور الحمدللہ میں بھی اللہ کی کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور یوں ہی ہستے مسکراتے رکھے اور میں نے اپنے گھر کے کچن کی سپائی کا آغاز کر دیا ہے اور میں نے سب سے پہلے اپنے کچن کے ڈپوں کو کیا ہے نیٹ اور کلین آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم کریں گے انہیں فلپ جن میں چیزیں تھیں انہوں میں تو میں نے دوبارہ سے رکھ دیئی ہے اور جو رہ گئی ہیں وہ ہم کریں گے فلپ اور ڈپے دھوئے ہیں سلیفز ٹوکریاں ہارٹیز سب کچھ میں نے کر لیا ہے نیٹ ماشاءاللہ سے سپائی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں فریج کو میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح سے اور نیٹ کر کے ہارٹ چیز کو میں نے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں جی فریج بھی ہو گئی ہے اچھی طرح سے نیٹ الحمدللہ دیکھیں کیونکہ روزوں سے پہلے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہارٹ چیز ڈن ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرا یہ دیکھیں سب میں میں نے چیزیں بھر دیں ہیں نمک دانیوں میں بھی اور ان جارز میں بھی مسالے وغیرہ سنف کی ہارٹ چیز میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور چنے بھی میں نے کر لیا دیکھیں وائل ان کو بھی اب ہم شوپر میں پیک کر کے رکھیں گے تو چلے آئیں ان کو پہلے پیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آج بناوں گی آلو اور چکن تکا کے کباب یعنی کہ آلو اور چکن کے کباب اور ان کو کیسے بنائیں گے چلے آئیں میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں نے لکھی اپنے لیے چائے کیونکہ بندہ سارا دن کام کرے تو چائے تو ہے جو انسان کے ساتھ پورا پورا ساتھ دیتی ہے تکاوڑ اتارنے میں بھی دماغ کو پریش کرنے میں بھی اور جو جو چائے لور ہے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کس کس کو چائے پسند ہے میری تو چائے فیوریٹ ہے نہ دین کا آغاز ہوتا ہے اس کے بغیر اور نہ ہی رات کا اختتام تو چھوٹے چھوٹے جتنے کام تھے الحمدللہ سے میں نے آج سارے سمیٹ کی ہیں اور آپ لوگ مجھے کمنٹس لازمی کیا کریں اس سے پھر بندے کو پتا چلتے ہیں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں ہے جس بارے میں نئی انسان کو پتا ہوتا اپنا بندہ گایڈنس دے دیتا ہے تو پلیز شاندے بلوگ کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گی چلے جی چائے ہماری دن ہوگی ہے بسم اللہ رحمان رحم سب سے پہلے میں پیوں گی چائے اس کے بعد اچھو سب سے پہلے اب ہم چنوں پہ ڈالیں شاپروں میں بسم اللہ رحمان رحم دوسرا بھی اسی طرح سے بھر لیں گے اس کی ہوا اچھی طرح سے نکال دیں گے دیکھیں پیکٹس ریڈی ہو گئے ہیں اور اب انہی چنوں میں سے میں آپ کو تھوڑا سی چنہ چاٹھ بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے یہ اسی میں سے وائل چنوں میں سے ایک ڈوری چنوں کے لئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز جو پریز کیا ہوا تھا یہ پینا بھی اور یہ ٹماٹر بھی اور یہ آلو بھی یہ سارے چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے ہنڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے لیمن لیکن اس سے پہلے میں اس میں ڈالوں گے چاٹھ مسالہ یہ دیکھیں میں نے آج ہی نمک دانی میں پیل کر کے رکھا ہے چاٹھ مسالہ بھی تاکہ یہ بھی ہمارا کام کمپلیٹ ہو یہ دیکھیں ہم اس میں ڈالیں گے لیمن بوٹریٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان رہے ہیں مزے کی چنہ چاٹھ بھالے کے تیار ہے بسم اللہ رحمان رہے ہیں اور ڈالیں گے اس میں ہم نمک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی طرح آپ رمضان شریف میں بھی اگر وائل چلیں ہوں گے تو پیکٹھ نکالیں گے اور آرام سے اس کو چنہ چاٹھ میں ڈالیں دہیں بھالوں میں ڈالیں جس میں بھی ڈالیں گے دیکھیں میرے پیکٹھ ریڈی ہو گئے ایک پیکٹھ میں اور بھروں گی چنوں کے پیکٹھ ریڈی ہو گئے اب میں بنانے لگی ہوں چکن تکا اور آلو کے کباب اس کے لئے میں نے یہ لیا ہے چکن کا فل فلے ہے صرف تھوڑا سا میں نے اس میں سے اتارا اس کے ہم پتلے پتلے پیسز اتار لیں گے پھر اس کو ہم مسالہ لگائیں گے چلیں دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھیں اس کو ہم کر لیں گے کٹنگ ایسے کٹنگ کر کے دیکھیں ایسے اتار لیں گے ہم سارے پیسز یہ لیا جی چکن کو میں نے اس طرح سٹریپس کی شکل میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو لگا کر رکھیں گے مسالہ کالی میرچ یہ چکن تکا مسالہ نمک ہے اگر آپ پاس چکن تکا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا نام چکن تکا شامیہ ہے تو پھر یہ تو مست ہے اس کی خوشبو دیکھن اگر آپ پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک لیمن کا راسن چوڑنے اس میں یہ دیکھیں چوڑ کے اس کو میں مکس کر کے رکھ دوں گی اچھی طرح سارے مسالہ اس میں لگا کے جزب کر کے رکھ دوں گا اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں آپ اس کو فوری بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ لوں گی ساتھ ہی میں پیاس کٹنگ کر لوں گی سالن کے لیے پیازوں کو میں نے لفلی سا کٹ کر لیے اس کو بھنڈ ڈالیں گے سارے ٹھیکن کو ہم اسی طرح کر لوں گی سارے ٹھیکن کو ہم اسی طرح کر لیں سارے ٹھیکن کو میں نے اس طرح سے ساپ کر لیا تھا لگ لگ اب اس کو ہم آلو میں مکس کر دیں گے اور میرے پاس یہ مسالے دیکھیں جس میں ہے یہ دڑا میرچ ہے زیرہ ہے کشک دنیا ہے سرخ میرچ ہے پیسا و گرم سال ہے کالی میرچ نمک اور اجوائن تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے اسی لیے لیے ہیں کیونکہ میں نے چکن میں بھی پہلے جو کچھ ڈالا تھا وہ میں نے آپ ساتھ شیئر کی ہے تو اسی لیے آپ اپنے چیزوں کے ساب سے سپائس لیجئے گا بسم اللہ رحمان رحمہ اور اس میں اب کچھ بھی نہیں جائے گا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور اب اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا بری پیاس جائے گا سبز دنیا اور یہ بدینہ اس سے زیرہ خوشبو اچھی ہو جاتی ہے سارے چیزیں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور ساتھ ہی نہ میں نے جو رات کو یہ بنایا اتنا سارے رول سمو سے ان کو اب ہم فریز کار دیں گے اور پھر اس میں ہم کشامیہ بنات رکھیں گے یہ دیکھیں رولز کو میں نے اس میں ڈال دیا اور سموسوں کو کو انا انا لاب سے کر دیں گے اس میں سے کافی زیادہ بچوں نے سپاہ فرائی کر کے بھی کھا لیا تھا اس لیے یہ اتنے سے رہ گئے تو اب دوبارہ سے ہم پھر ان کو بنایں گے کل انشاءاللہ آر تو میں شامیا بنا رہی ہوں تو کل ہم انشاءاللہ سے بنا گئی یہ بھی اور رکھ لیں گے می تو ساڑ کا ساتھ فریش ہی میں بنائے کر وہ فریش کی پیش آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی ہاتھ شید انشاءاللہ سے دیکھنیے ہمارا کمپیٹ ہو گیا ہے میز ہو گئے لیے اب ہم پیٹ دوبارہ سے پریج میں رکھ دیں گے چلیں جیے دیکھیں ہاتھوں کو میں نے اچھی طرح سے اویل لگا لیا تھا اب ہم یہاں سے لیں گے ایک شامی یہ دیکھیں اس کو اسی طرح بنا کے ہم رکھ دیں گے شامی کو بنانے کا آپ کو ایک اور طریقہ بتاتے ہوں میرے اس طرح گھر کر لی ہے آپ یہ کسی پہ جانسہ لے لیں اور دیکھیں یہاں پہ رکھیں اس کو اوپا شاپر کرنگ کر کے رکھیں اور اس کو رکھیں اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے امیزہ دیکھیں کے اوپر اچھی طرح سے ہم اس کو دبا دیں گے پہلال بلکل ڈیلا چھوڑ دیں گے شاپر کریں گے پہلال بلکل ڈیلا اپنے ایسے لچے سے پکڑیں گے یہ دیکھیں زبردرد سی شامی بن کے کول اے کی طرح کی تیار ہوگی اسی طرح ہم ساری شامیاں بنا لیں گے دیکھیں یہ دیکھیں زبردر سے دیکھیں ساری دش پر کریں میں نے ماشاءالہ سے یہ شامیاں پناہ کر رکھ لیں اب یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے شاپر کوئی سب یہ آپ کٹنگ کر کے ڈال دیں اس کے اوپر آپ دوسری باری رکھ سکیں میں نے یہ وہاں شاپ پر اس کے اوپر رکھ دیا ایسے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھ کے باقی کی ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے مکمل کر لی ہے اور اس کو اب میں ریپ کر کے فریز کر دوں گا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ فریز ہو جائیں گی پھر ہاں چلنج یہ دیکھیں فریز ہو جائیں گی پھر میں آپ کو پھرائی کر کے دکھاؤں گی صبح انشاءاللہ سے اب ان کو میں فریز کر دوں گی اور ساتھ ہی مزیدار سی علو پالک ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور انشاءاللہ ملیں گے ضرور کل نئی بلوڑ کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں پر خیال رکھئے گا تھینکس پور ووچنگ اوکے جی اللہ حافظ مجھے دیجئے نگا مجھے einem مجھے دیجئے